اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ حریر سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں مٹن گوپی مٹر کی بہت زبردست ہی سبزی تیار ہونے والی ہے یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً آدھا فلو سے زیادہ ہے یہ مٹن یہ تقریباً 700 گرام مٹن ہے اور اب اسی کے ساتھ ہی میں شامل کر دیتی ہوں یہاں پر پیاز میں پاس دو عدد میں نے میڈین سائز کے پیاز دیگی تھے ٹھیک ٹھیک ان کو میں نے اس طرح سے چھوٹے پیسپ نکٹنگ کر لیا ہے یہ شامل کر دیتی ہوں بیچ میں اور آپ یقین جانے آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی ماری سبزی بن کر تیار ہوگی اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں ادھر اکٹ اور لیسن کا پیسٹ میں میں پاس یہ شامل کر دیتی ہوں ون ٹیبل سپون برن کے اور نمک شامل کر دیتی ہوں اور بس میں نے اس کے کوئی چیز شامل نہیں کرنی بس میں نے مٹل اور پیار ادھر اکٹ لیسن کا پیسٹ یہ چیزیں شامل کر دیتی ہوں اور اسی کے ساتھ میں تھوڑی سی حلدی شامل کروں گی اور اس کے اندر میں پانی شامل کر دیتی ہوں تب قریب پر میں اس میں پانی شامل کروں گی تین گلاس اور اب اس کو اچھی طرح سے کر لیتی ہوں مکس میں کور کر دیتی ہوں اور تقریبا میں اس کو گوشت گل جانے تک پکاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتی ہوں تو یہاں پر ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل جکا ہے میں نے چیک کر لیا ہے تو چلیں جی اب کیا کرتی ہوں کہ اس کی یخنی جو ہے میں گوشت کو لگ کر دیتی ہوں تو اس کے اندر سے میں نے یخنی کو لگ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب صرف اس کے اندر یہ گوشت رہ گیا باقی جو کہ میں نے بوائل کر لیا تھا اور اب اس کے اندر شامل کر رہی ہوں سب سے پہلے آئل چلیں جی اوائل میں نے شامل کر دیا ہے بیچ میں ویسے تو میں نے ادرک اور لیسن کا پیس بیچ میں بھی شامل کیا تھا جب میں نے اس کو بوائل کیا ہے اور پیاز میں نے اسی کے اندر شامل کر دیا تھا اسی ٹائم اور یہ ادرک میں نے تھوڑی سی باریک باریک سے پیسز میں کٹنگ کر لی ہے اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ چاہتا ہے ہانڈی میں تو یہ میں بیچ میں شامل کر دیتی اسی کے ساتھ میں یہاں پہ ٹھماٹر شامل کر رہی ہوں دو میں نے بڑے سائز کی ٹھماٹر لیے تھے یہ شامل کر دیتی اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتی میں نے فلیم میں نے ہون کر دیا اور ہائی میں فلیم اور اس کے ساتھ میں کچھ مسالیں شامل کر دیتی تو نمک میں جس پہ پہلے بھی شامل کر دیا تھا اور اپنے نمک پہ سکم شامل کر دیتی نمک ڈال دیا ہے لال مچے ہیں تقریباً ٹو ٹیپل سپون بھر کے خلدی میں اس میں پہلے بھی شامل کر دیتی ابھی بھی شامل کر رہی ہوں زیرہ ہے اور دلیا پاوڈر ٹو ٹیپل سپون ٹو ٹیپل سپون بھر کے شامل کر دیتی اس کے سارے میں نے کچھ سابی بیچ میں شامل کر دیتی اور اس کی کڑنی ہے پھو ٹیپیاری سی بنائی اور مٹی کی ہانڈی میں برائیں کھانا تو بہت ہی مزے کا بند کر تیار ہوتا ہے کیونکہ مٹی کے برطن کی تو ایک خشبو ایک ذائقہ بہت یہ لگ ہے مٹی کے برطن کی تو پھو ٹیپل سپون اور یہاں پر مسائلہ پھو ٹیپل سے ہو چکا ہے ٹکے مٹی پھو ٹیپل سے مٹی پھو ٹیپل سے مٹی پھو ٹیپل سے مٹی پھو ٹکے آپ نے اسے ہمدے شامل کر دی ہیں یہاں پر میں پاس بھوڑی ہے ایک کلو میں نے بھوڑی رہی تھی ہم نے اسے ہمیں اسے پیزز کر لیے ٹکے یہ میں نے اسے ہمیں اسے آلو کی کٹنگ کر لیے یہ شامل کر دی ہیں بیٹھ میں اور اس کو بھی مسائلے کے ساتھ اچھے طرح سے بھول لینا ہے مٹی پھو ٹیپل سے 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 اٹھ پھی ہم پھو ٹنا پھو ٹیپل سے اٹھ کر جڑیں یہ شامل کر رہی ہے بڑا ہی مدے کا فلیور آ جاتا ہے اس سے اس پر یہ یہ میں بھی شامل کر دیا ہے اور اب اس کو بھی غون ہو لیتا ہوں اور اکثر لوگوں کے مجھے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ڈالائسوس پیشنٹ ہیں تو پھر آپ کوکنگ کسٹاں کرتی ہیں تو کوکنگ میں روزانہ ڈیلی نہیں کرتی ہفتے میں دو سے تین دخواست میں کوکنگ کرتی ہوں کیونکہ جیسے میرے کل ڈالائسوس ہوئے کل میں کروا کے آئی تھی تو آج میں کوکنگ کر رہی ہوں کیونکہ آج میری طبیعت کچھ بہتر ہے اور کبھی کمار تو ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے کل ڈالائسوس کروائیں تو آج مجھ میں ہمت ہی ہوگی کھڑے ہونے کی دوز دن بھی میں ریسٹ کرتی تو میں بہت زیادہ کوکنگ نہیں کر سکتی کیونکہ ویکنس پر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر میں کھڑے نہیں ہو پاتی تو میں ہفتے میں سے دو سے تین دفعہ ہی پرین کرتی ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی ہی کہ دو سے تین دفعہ کر کے تو میں دو دن کا گیپ دیکھ کے تو آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھتے رہیں اور یہ کہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دیں اور اللہ تعالیٰ سے میرے لئے بھی دعا مانگیں کہ مجھے بھی اس بیماری سے جلدہ جلدہ چھٹکارہ کرتے اور کافی لوگوں کے ایسے بھی کومنٹس آئے کہ یہ سب فیک ہے جی یہ سب جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ تو ایسا کچھ نہیں ہے میرے پاس میرا ثبوت یہ ہے یہ اپریٹ کیا کیا ہے یہ فیسچلا بنا ہوا ہے تو یہ اپریٹ کیا ہوا ہے جس کے ذریعے میرے ڈیالیسز ہو رہے ہیں تو یہ فیک ویڈیوز میں بلتکل نہیں بنا رہی تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو کوکنگ بھی میں خود ہی کرتی ہوں تو بس یہ کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ سب کو شفاہ دے اور مجھے بھی شفاہ دے دے اور یہاں پر میری جو گوپی ہے اس کو میں اچھتا سے بھون لیا ہے نہیں کے ساتھ بھی اور اب میں سندھ شامل کر رہی ہوں یہاں پر ہے میں پاس مطر ایک پیالی میں نے مطر بھی یہ ہے یہ شامل کر دیتی ہوں بیچ میں اور اس کو بھی اچھتا سے بھون لوں گی گوپی کے ساتھ مطر کو بھی میں نے گون دیا ہے اب یہ ہری مرچے ہی میں پاس 6 سے 7 اس کو میں نے لمبائی میں کٹن کر دی ہے یہ شامل کر دیتی ہوں اور اب اس کو بھی بھون لیں بس دو سکنوں میں بنائی کر دی اور جس کو بھی بھون ل لو آگ پر ڈم کر رکھوں گی اور یہاں پر میری خدا بہت اچھتا ہی پکے سے ملچکا ہی پکے اور اگر کیا پھون گی اس میں در بھون لیا سے خورد ایسی میں نے یبری اسی کھوٹی جو یبری کی یہ چھامل کر دیتی ہوں اور اس کو مکس کر دیتی ہیں اور اس کو پر سے کور کر کے دم پر رکھوں گی تقریباً میں اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی تاکہ مطر، آلو، گووی، تینوں چیزیں چیزیں سے گل جائیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب یہاں پر ہمارا مطر کو بھی اور مطن کا سامن بن کر تیاز ہو چکا ہے بہت ہی سپردہ سوشوو آ رہی ہے اور اب میں اس کے در شامل کر رہی ہوں یہاں پر یہ میں پاس بھریک سلائس میں کٹی ہوئی ادرک یہاں پر یہ ہرا دنیا ہے میں پاس ٹھیک ہے یہ شامل کر رہی ہوں اچھے کام سے میں نے اس کو دو لیا تھا دونے کے بعد میں نے اس کو کٹنگ کیا یہ کر دیا دی کے شامل ساتھ اس کے میں یہ ہے میں پاس گرم سالہ پاورڈر یہ شامل کر دیا اور اس کے در شامل کروں گی بہت زبردست خوش بھوٹی لگی کسوری میتھی چیکے یہ ہے میں پاس اور اس کو ہاتھ سے اچھے طرح سے مسل کر یہ شامل کر دیتی ہوں کر لیتی ہوں اچھے طرح سے مکس جناب یہاں پر ہماری مکس سبزی مٹن کے ساتھ بن کر تیار ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے اور آپ یقین جانیں اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا اور اگر اچھی لگے ویڈیو تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت سارا حیاء رکھیں possible مرنسون مرنسون مرمmans مرنسون مرنسون موسیقی